بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی ریاست مدینہ میں انصاف کیسے ہوتا تھا جج فیصلے کیسے دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے خلف راشدین کے فیصلے ان کے بارے میں گزشتہ لیکچر میں بات کی آج ہم بات کریں گے کہ اگر جج سے اسلامی ریاست میں غلط فیصلہ ہو جاتا تھا تو اس کا علاج کیا ہے تو ناظرین اگرامی آپ حیران ہوں گے کہ اسلامی شریعت کے چار پانچ جو مقاتب فکر ہیں فکر اسلامی کے ہنفی مکتب فکر ہے ہمبلی ہے مالکی ہے شافعی ہے جعفری مکتب فکر ہے ان سب کی فکر کی کتابوں میں ان سب کی جورسپورڈنس کی کتابوں میں عام طور پر ایک باپ ملتا ہے باب الرجوع انشہاد ہے کہ اگر جج سے غلط فیصلہ ہو جائے تو پھر جج کیا کرے بے جج بھی تو انسان ہے بیچارہ بہت ممکن ہے کبھی گھر والوں کے کہنے پہ اس پہ اتنا پریشر ہو کہ وہ غلط فیصلہ دے دے کبھی ایک ظالم حاکم اس کو مجبور کر دے کہ تیری اور تیرے بچوں کی خیار نہیں ہے تم یہ فیصلہ اس طرح دے دو یہ انسانی معاشروں میں ہوتا رہا ہے اور جج کو جب موقع ملے اس کے دل پہ یہ جو غبار ہو کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا میں کیا کروں کیا وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر سکتا ہے ناظرین اگرامی یقینا جج اپنے فیصلے سے رجوع کر سکتا ہے انگریزی میں ہم اس کو کہیں گے کہ ریووکنگ اور اینلنگ دے ڈیسیجن گیون بائی دا جج ہمسلف کہ جج خود اپنے فیصلے کو ریووک کر لے اینل کر دے اس کو ناقابل تنفیض اس کو قرار دے دے یہ جج کو حکم ہے اور اس سلسلے میں سنندار کتنی میں حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط ہے اپنے گورنروں کے نام میرے سامنے جو خط ہے وہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشری جو ایک صوبے کے گورنر تھے ان کو لکھا اور اس کو ریپورٹ کیا سنندار کتنی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنر کو لکھتے ہیں کہ اپنے علاقے کے وہ سارے علاقے جو تیرے زیرے نگی ہیں وہاں جتنے ججہ آپ نے مقرر کر رکھے ہیں ان ججز کو کہہ دو اگر ان سے غلط فیصلہ ہو جائے تو وہ اپنے فیصلوں سے رجوع کر لیا کریں وہ اپنے فیصلوں سے رجوع کر لیا کریں آپ حیران ہوں گے کہ فقہ ہنفی کی ترکی میں پاکستان میں ہندوستان میں زیادہ احناف بستے ہیں ہنفی سنی مسلمان بستے ہیں اور ان کی فقہ کی کتاب سب سے بڑی کتاب ان کی ہدایہ ہے علامہ مرغنانی نے لکھی ہدایہ اور ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں یہی باب الرجوع ان شہادہ کے نام سے ہے سارے علماء لوگ یا اسلامیات کے سارے طلبہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جج سے اگر غلط فیصلہ ہو جائے تو وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر سکتا ہے ناظرین اگرامی حقیقت یہ ہے کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم تک سرمدی ہدایت اور اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے من وان اسی طرح پہنچا جبکہ باقی قومیں ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے صحیح اور خطا کے ذریعے چیزیں سیختی ہیں اب رجوع ان الخطا کے جج اپنے غلط فیصلے سے رجوع کر لے اب یہ امریکہ میں بھی ہے اور امریکہ میں بہت سارے کم از کم ستاون ملک اس کو اختیار کر چکے ہیں سپیشل کیوریٹیو جورس ڈکشن کے ملتے جلتے ناموں سے سپیشل کیوریٹیو جورس ڈکشن کے نام سے یا انڈیا میں یہ ریٹ آف دا ایرر کے نام سے برطانیہ میں فالس ڈیسیجنز کے نام سے کہ جج کو حق دیا گیا ہے کہ اگر اس سے غلط فیصلہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی ایسی شہادت اور ایسی مادنی ثبوت آ جائے کہ اس کو پتا چل جائے کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہوا تھا اچھا جج سے کیوں غلط فیصلہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جس شخص نے آ کے دعویٰ دائر کیا ہے جج کے سامنے وہ اتنی آہو بکا کر رہا ہے وہ اتنا بڑا ڈراما ہے کہ جج اس کی بات سے متاثر ہو جاتا ہے اور جج پھر غلط فیصلہ دے دیتا ہے لیکن جب جج کو حقیقت کا پتا چل جائے تو اسلامی قانون یہ ہے کہ جج کو اپنے فیصلے سے رجوع کر لینا چاہیے نظرین اگرامی یہاں میں جات دلا دوں کہ مملکت اسلامیہ پاکستان کے کانسٹیچوشن میں دستور میں آرٹیکل ون ایٹی ایٹ آرٹیکل ایک سو اٹھاسی ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اگر سپریم کورٹ یعنی سبل عدالتوں سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جائے سپریم کورٹ بھی ایک آدمی کے خلاف فیصلہ دے دے تو اس آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن داخل کرے اچھا اگر ریویو پٹیشن میں بھی وہ ہار جاتا ہے تو پھر ہمارے دستور کے مطابق پھر یہ معاملہ کلوز ہو جاتا ہے گویا میں انگریزی میں کہوں گا کہ اس کے بعد یہ پھر معاملہ دوبارہ عدالت میں نہیں لایا جا سکتا یا تو الرجوع ان الخطہ اسی آرٹیکل میں شامل کر دیا جائے یا کانسٹیچوشن آف پاکستان میں دستور پاکستان میں ایک نئی کلاس بڑھا دی جائے جج کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا کرے اگر اس کے پاس یہ مادی شہادت آ جائے کہ فلان وقت مجھ سے غلط فیصلہ ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے امریکہ میں سپریم کورٹ میں جج نے جا کے کہا کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہوا آٹھ نو سو بندے جیل سے نکل گئے تو انصاف تو اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگ شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں اور اگر انصاف ہوگا تب ہی معاشرے پر امن رہتے ہیں اور اگر جج سے غلطی ہو جائے جج کو اس کا احساس ہو جائے تو یہ ایک جج کے لیے موقع ہے دوسرا جج کے دل پہ جو بوجھ ہوگا یہ جج کے دل کا بوجھ اتارنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہوگا کہ جج مرنے سے پہلے اپنے دل کا یہ بوجھ اتار لے کہ ہاں فلان وقت مجھ سے غلط فیصلہ ہوا تھا میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں شکریہ شکریہ